سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت نے گستاخِ رسول کے حوالے سے اپنی ذات کے بارے میں کیا کہا حضرتِ ملک العلماء علامہ زفر الدین بحاری رحمت اللہ علیہ آپ کے خلفاء اور شاگردوں میں آپ کا بڑا مقام ہے آپ نے آلہ حضرت کی سیرت پر ایک کتاب لکھی حیاتِ آلہ حضرت کیا نام ہے؟ حیاتِ آلہ حضرت حیاتِ آلہ حضرت میں ایک جگہ آپ لکھتے ہیں علامہ صدر الفاظل بدر المماثل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ تحریکِ ازادی یہ ہے پاکستان اس کے سرگرم رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کے انعقاد کرنے والے آپ ہیں اور قائدِ عظم محمد علی جنہ کے ساتھ پاکستان بنانے کی تحریک میں شانہ بشانہ جو علماء کھڑے ہوئے اور ان کی رہنمائی کرتے رہے ان میں آپ بھی شامل ہیں علامہ صدر محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے آلہ حضرت سے سوال کیا بہت غور طلب سوال اور اس کا جواب نے کہا حضور آپ جو کتابیں لکھتے ہیں ان کتابوں میں شدت بڑی ہوتی ہے آپ گستاخانِ رسول کے بارے میں جو قلم چلاتے ہیں اس قلم میں شدت بڑی ہوتی ہے تو آپ اگر الفاظ نرم کر لیں تاکہ وہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ امام احمد رضا گستاخوں کے بارے میں بڑا شدت ہی ہے آپ پر شدت کا الزام لگا کے لوگ آپ کی کتابیں پڑھتے نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ الفاظ ذرا نرم ہوں گے تو یہ کتابیں لوگ پڑھیں گے اور کہیں گے نہیں بھئی اس میں نرم باتیں ہیں تو آپ نرمی اختیار فرمالیں اللہ اکبر مجدد دین و ملت لاکھوں صفات کا مصنف زمانے کا سب سے بڑا ولی امام احمد رضا فاظل بریلوی آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے شاگرد اپنے خلیفہ سید محمد نیم الدین مراد آبادی صدر الفاظ البدر المماصل کو کیا جواب دیا آپ نے فرمایا سید صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں میں کتابوں میں کچھ نرم الفاظ لکھ لوں تاکہ لوگ ان کتابوں سے استفادہ زیادہ کر سکیں آپ نے کیا عظیم فکر دی آپ نے فرمایا میرے پاس یہ قلم ہے جس سے میں سخت الفاظ لکھتا ہوں لیکن دل میں میرے کیا ہے آپ نے فرمایا دل میں یہ ہے کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور احمد رضا جا کر ایک ایک گستاخ کی گردن اڑا دیتا ہے یہ ہے امام احمد رضا فاظل بریلوی کی فکر آج تو لوگ تلوار کی نفی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ گستاخ رسول کو مارے نہیں گستاخ رسول سے ذرا نرم بات کریں یہ وہ شخص ہے جو مجدد دین و ملت ہے جس کی کتابوں کی مثل اس دور میں کوئی کتابیں لکھ نہیں سکتا لیکن میں آپ کو امام احمد رضا کی فکر بتا رہا ہوں کہ فکر یہ تھی آپ کی کہ یہ تو میں قلم چلا رہا ہوں لیکن دل کیا تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہو کس کے ہاتھ میں امام احمد رضا سارے نام لو سارے اچھی آواز میں بولو امام احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ میرا دل یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہو تو میں گستاخوں کے سر تن سے جدا کر دوں آلہ حضرت کا نام لو تو سو سمجھ کے لینا ان کے شلٹر میں چھپ کر کوئی نرم بات نہیں کر سکتا ان کے شلٹر میں چھپ کر کوئی نرم بات امام احمد رضا کی بات ہوگی تو رسول اللہ کے گستاخوں پر شدت کی بات ہوگی اور حضور کے گستاخوں کی جب باری آئی ایک شیر میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا مجھے آواز آنی چاہیے سب کی نہیں شدت سے بولنا ہے دشمن احمد پہ ایسے نہیں ذرا آتھ اوچھے کر کے دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروت کیجئے اور پھر آگے کہتے ہیں غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل ان کے دلوں کو چلا کر رکھ دو یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یہ ایمان ہے بات کرو تو ایسے کرو حضور کے گستاق کا دل جل جائے اور اس کا سر بھی اتارنا ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو غازی محمد غوث اور غازی محمد ریاض نے کام کیا یہ آلہ حضرت کی فکر کو انہوں نے آگے بڑھا دیا جی وہ امام احمد رضا کی فکر کے وارث ہوئے کے نہیں ہوئے انہوں نے دشمن احمد پہ کیا کی سارے بولو بھئی کیا کی دیکھو ایک شدت تو یہ ہے کہ گستاخ رسول کو چمات مار دو سمجھ رہے ہیں ایک ہے کہ ڈنڈا مار دو نہیں نہیں گستاخ رسول کے لیے جو شدت ہے وہ کیا ہے ستائیس ستائیس گولیاں مار کے اس کو باصل جہنم کر دو یا پھر غازی علم دین شہید یہ غازی ریاض غازی غوث کی طرح اس کا سرطن سے یہ آلہ حضرت نے پیغان دیا اور آلہ حضرت کے ماننے والوں نے آگے بڑھایا اور یہ شدت آلہ حضرت نے صدیق اکبر سے سکھی ہے فاروق اعظم سے سکھی ہے عثمان غنی زنورین سے سکھی ہے حیدر اکرار سے سکھی ہے